اچھا بھائی آزاد کشمیر سے کسی نے پوچھے کیا موٹر سیکل پر بھابیوں کو بٹھانا جائز ہے بیوی کو اگر یہ بات پسند نہ ہو اگر بیوی منع کرے اور شوہر نہ مانے تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے سلزلے میں کیا حکم ہے بلکل جائز نہیں ہے بھابی کو اپنے ساتھ بائیک پہ بٹھا کے لے جانا نامحرم میں آتی ہے وہ بیوی اگر کو پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے تو پردے کا حکم ہے کسی خاتون نامحرم کے ساتھ بائیک پہ اس طرح آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں بلال صاحب میر پرخواست سے پوچھتے ہیں مجھے پیشاپ کے قطرے کا اہم مسئلہ ہے جب بھی میں بات روم میں جاتا ہوں اور پیشاپ کرتا ہوں تو چند منٹ بعد قطرے نکل آتے ہیں میں پیشاپ کرنے کے بعد کم از کم دس منٹ انتظار کرتا ہوں پھر واش روم کے بعد واپس آتا ہوں لیکن اکثر نمازوں کے دوران قطرہ نکلتا رہتا ہے برائے مہروانی مجھے بتائیں کہ گھر میں اور سفر کے دوران اس کا شرعی حل کیا ہے میں تین دن کے لیے جماعت میں نکلتا ہوں اور ہر جگہ سہولتیں نہیں ہوتی اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے برائے مہروانی اصلاح فرمائے بھائی جان آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاپ کر لیا کریں جن کو بھی قطرے کی بیماری ہے نا وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاپ نہیں بھی آرہا تو کر لیں ہتی آتن تاکہ اس وقت نہ آئے تو آدھے گھنٹے تک نکلنا جتنا تری نکلنی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کا دس منٹ پندرہ منٹ پہ بھی بہت ہے اس سے زیادہ نہیں کسی کے تری نکلتی اور قطرہ نکلتا تو آپ نے کیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے پیشاپ کر لیا اور پھر پانچ دس پندرہ منٹ بعد جا کے تھوڑا استنجا کر لیا دوبارہ پانی سے تاکہ جگہ صاف ہو جائے اور تھوڑی سی نجاست لگی ہو تو ویسی پاک ہے جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ قطرہ اتنا پھیل چکا ہوگا یعنی ایک ہتیلی کی گہرائی کے برابر پھیل چکا ہوگا تو پھر آپ اس جگہ کو دھولیں شلوار کی اس جگہ کو دھولیں اور اس میں بھی وہم کرنا جائز نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہاں لگا ہوگا اندازے سے جہاں آپ کا خیال ہو کہ یہاں قطرہ زیادہ تر لگا ہے اس جگہ پہ تو اس جگہ کو بس آپ نلکے سے ایک دفعہ اچھی طرح دھولیں اور رگل کے نہ چھوڑ لیں اس کو کافی ہو جائے گا اس سے زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو بیماری ہے اور نکلتا ہی رہتا ہے نماز کے دوران بھی نکلتا رہتا ہے تو اس میں پھر یہ صورت ہے کہ آپ اگر اتنا کنٹینیو آ رہا ہے کہ کوئی ایک ٹائم آپ پر ایسا آ جاتا ہے نماز کا کہ آپ اس میں وضو کر کے نماز پڑھی نہیں سکتے فرائز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ تو کوئی ایک نماز بھی آپ کے اوپر ایسی آ گئی نا کہ پورا ٹائم گزر گیا اور آپ کو رکی نہیں رہا وہ قطرہ تو جب ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے گا تو آپ معذوروں کی فہرس میں آ جائیں گے معذور کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ جب بھی پورے ٹائم میں صرف ایک دفعہ آپ پر وضو کرنا لازم ہوگا اور پھر قطرہ نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پھر آپ شرعن معذور کہلائیں گے تو فرض نماز کے لیے آپ ایک الگ وضو کر لیا کریں اور اس سے پھر جتنے چاہے نوافل پڑیں جب نئی نماز کا ٹائم آئے تو دوبارہ وضو کر لیں تو یہ ایک دفعہ اگر ایسا ہو گیا نا آپ کے ساتھ کہ پورے نماز کے ٹائم پہ کنٹینیو قطرے آتے رہے اور آپ وضو کر کے مختصر نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے تو آپ معذوروں کے حکم میں داخل ہو جائیں گے خوب سمجھ لیں گے پھر معذوروں سے نکلیں گے کب کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی خطرہ نہ آئے پھر آپ صحت مند لوگوں کی فیرس میں داخل ہو جائیں گے